ہماری جماعت گئی چونیاں وہاں ایک بڑا رسہ گیر تھا زمیدار قتل بھی چوریاں بھی بڑاکے بھی چور رکھے بھی ہوئے سارے علاقے پر اس کی دشت رہے تھے تو اس کو گشت کر کے لا رہے تھے چونیاں میں تو راستے میں یہ پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوتا ہے تو وہاں ایسے ذرا سا گاڑی آہستہ ہوئی تو وہ پولیس والوں نے دیکھا تو وہ بھاگ کیا تو کہنے لگا یہ اے بندہ ٹھیک ہو گیا سارا چونیاں ٹھیک ہو جائے گا وہ صبح سے شام تک ہمارے پاس رہا باتیں میں سنتا رہا بات ہوتی بھی رہی تو شام کو مجھ سے کہنے لگا مولی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باکہ ہر گناہ کیتا ہے وہ اس کو ایسی ندامت ہوئی کہ اگلے دن وہ گیا اور جا کے کئی آدمیوں کی زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی سب واپس کر رہا ان کو بھلا کر بھئی اپنی زمینیں لے وہ ان پر ایسی دشت وہ گئے جبت اسی رکھلہ سارا اٹھے کا دے دی اگر نہ بھئی نے میری پشلی معاف کروتا ہے اپنی اجازہ سنبھالو تو کوئی کتنا ہی گناہگار ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ کو ہے تو قبر میں یہ سوال نہیں تیرا معبود کون ہے بڑا اوکھا سوال قبر کا سوال ہے من ربک تیرا پالنے والا کون ہے تیرا رب کون ہے یہ اتنا اہم چپٹر ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا اور اپنا تعرف کروا ہے سب سے پہلے آدمی نے تعرف کروا تھا تو اللہ نے اپنا تعرف کروا ہے الحمدللہ تو اللہ ایک ذاتی نام ہے وہ ذات کا تعرف صفات سے ہوتا ہے وضع نام مشترک ہو جاتے ہیں صفات مختلف ہو جاتے ہیں بابن اگر میں گیا تو وہاں لگا ہوا تھا میرا نام بھی تارک جمیل ہے وہاں لگا ہوا تھا تارک جمیل تارک جمیل آگے ایڈوکیٹ تو ادھر لگیا مولوی ادھر لگیا ایڈوکیٹ تو صفت کے مختلف ہونے سے دو ذات الگ الگ متعین ہو گئے تو صفات سے ذات کا تعین ہو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی اللہ کون ہے تو خود اللہ نے کہا میں کون ہوں رب العالمین میں وہ ہوں جو صرف تم میں نہیں کل کائنات کو پالتا یہ سوال بڑا مشکل ہے بھائی ہے یہ جتنا چنوں کے دکانوں میں جھوٹ چل رہا ہے نابطول میں کمی چل رہی ہے اور یہ جو فونوں والے گڑڑ کر رہے ہیں اور یہ جو چور چوری کر رہے ہیں اور یہ جو ڈاکو ڈاکا ڈال رہا ہے اور یہ جو رشوت خور رشوت لے رہا ہے اور سود خور سود کھا رہا ہے یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے کو نہیں سمجھے ہوئے اللہ نے کہا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کون ہے یا اللہ اللہ کون ہے رب العالمین کل کائنات تمام عالمین کا پالنے والا اس میں مومن مشرق کی قید کوئی نہیں اچھے برے کی قید کوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ورزقہم من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر یا اللہ یہ میری نسل یہاں آباد ہونے لگی ہے مکہ میں تو جو ان میں نیک لوگوں ان کو رزق خلا تو اللہ نے جواب دیا من کفر فأمتعہ قلیلا نہیں رب میں صرف ایمان والوں کا نہیں رب ہونا میرا عام ہے جو کافر ہے میں اس کو بھی کھلاؤں گا من کفر فأمتعہ قلیلا اس میں یہ پابندی نہیں لگ سکتی جو مجھے کبھی نہیں یاد کرتا اس کو بھی میں رزق دوں گا گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کیوں ناچ رہی وہ کہے روٹی کی تھکا ہوں چور چوری کرنے کیوں جا رہا ہے کہتا روٹی کی تھکا ہوں سود خور سود کیوں لے رہا ہے کہتا روٹی کی تھکا ہوں یہ دکاندار جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہتا پھر روٹی کی تھکا ہوں یہ کچھے رنگ کو پکا رنگ کیوں بتاتے ہیں یہ تو کپڑوں والے انہیں گز کو میٹر بنائے ہو گئے ہر پیمائش میں تین انچ کی ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہتا روٹی کی تھکا ہوں تو جتنے اس وقت زندگی کے شعب آجات ہیں ان سب میں جھوٹ اور فریب اور فراد داخل گئے یہ کیوں داخل ہوا ہے اگر روٹی کی تھکا ہوں ایک تیل میں ملاوٹ کرنے والے تاجل سے میں نے پوچھا ہے میں نے کہا کیوں ملاوٹ کرتے ہو کہ نے کہا کھرا تیل بیچوں تو ایک ڈرم کے پیچھے پچاس روپے بچتے ہیں اور ملاوٹ کر کے بیچوں تو پانچ سو روپے بچتے ہیں تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں پانچ سو چھوڑ کے پچاس کماؤں دماغ اس کا خرابی ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے میں دھوکہ کھائے پڑا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ پیسہ آئے گا تو میرا کام چلے گا یہ پیسہ نہیں ہوگا تو پھر میرے بچوں کا میرے گھر کا میرا سارا نظام کیسے چلے گا تو اس پیپر میں 99 فصد مسلمانوں نے فیل ہونا تھا تو اللہ تعالی نے اسی کو پہل کر کے بتایا الحمدللہ رب العالمين سب تعریفیں اس ذات کی اس رب کی اس اللہ کی جو کل جہان کا پالنے والا ہے رب رب اس حسی کو کہتے ہیں جو ہر شئے شئے میں وہ ایٹم بھی ہے جو ناقابل دید ہے اور ایٹم کے اگلے حصے جو نیوٹرون جہاں جو پروٹون ہیں وہ اس سے بھی نیچے ہیں اس پر بھی نظر رکھتا ہو اور ارش جیسی لمبی چھوڑی مخلوق پر بھی نظر رکھتا ہو اور ایک وائرس جو ناقابل دید ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو اور جبریل جیسے عظیم الشان فرشتے پر بھی اس کی نظر ہو اور تمام کائنات کو ضروریات مہیہ میسر کرنے میں کہیں بھی خطہ نہ کھاتا ہو کتنے کائنات میں مخلوقات ہیں ہر ایک کی ضروریات کا اندر مچھر کی ضرورت الگ ہے مکھی کی الگ ہے پتنگے کی الگ ہے پروانے کی الگ ہے سنڈی کی الگ ہے ذرا غور کرتے چلے جائیں زمین کی ضرورت الگ ہے تو میں صرف حیوانہ زندہ کو بولنا ہوں یہ جو پتھر ہے یہ جو اینٹ ہے ان کی اپنی ضروریات ہیں تہہ خاک چلنے والے کیڑوں کی اپنی ضرورتیں ہیں پانی میں تیرنے والوں کی اپنی ضرورتیں ہیں بلندی پہ اڑنے والے نیچے اڑنے والے پستی پہ اڑنے والے زمین کی سطح کے ساتھ اڑنے والے ان کی ضرورتیں اپنی ہیں دو پاؤں پہ چلنے والے چار پہ چلنے والے زمین پہ رینگنے والے ہر ایک کی ضرورت الگ ہے ہر ایک کے لیے پھر گلاب کی پتی کو الگ رنگ چاہیے اور ملٹی کلر پھول کو کئی رنگ چاہیے کوئے کو ایک رنگ چاہیے زیادہ سیاہ کم سیاہ اور مور کو ہزاروں رنگ چاہیے ہزاروں رنگ چاہیے اور کہیں کہیں صرف ایک رنگ کا ایک ایسے ڈاٹ ہوگا ایک نکتہ ہوگا بس اس کے علاوہ اور کوئی رنگ اس میں دوسرا شریک نہ ہوگا وہ انڈے کے اندر ہی اس کو یہ سارا کچھ مہیا کرنا ہے اور